بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all of you my name is مدسر اقبال رضی from superior group of colleges منفع عبدین اب سب کو انگلیش کے اس لیکچر میں خوش آمد دید Dear students ابھی ہم present indefinitance کے دوسرے پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون کو ڈسکس کر لی ہے جس میں ورپ کی فرسٹ فارم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اب ہم ورپ کی فرسٹ فارم کو ہی ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم ایس یا ایس کے اضافے کی بات کرنا جا رہے ہیں Dear students میں آپ کو جو پہلا لیکچر ہے ورپ کی فرسٹ فارم کا اس کے بارے بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کا comparison کرنا آپ کے لیے وہ آسان ہو کہ اس میں کون سی چیزیں آپ نے add کرنی ہے اور وہاں پہ کون سی چیزیں تھیں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا لاس لیکچر میں کہ جب بھی ہم ورپ کی فرسٹ فارم کو ڈسکس کریں گے تو اس کے چھے اس کی چھے طرح کی پہچان ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے تو صرف اور صرف دو طرح کی پہچان ہے وہ یہ ہے تا ہے اور تی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جب میں persons میں آپ کو پڑھا رہا تھا persons میں نے آپ کو بتایا تھے تو اس میں ایک پارٹ کو میں نے cross کروایا تھا وہ کون سوالا تھا he, she, it اور جو single name ہے ابھی ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پارٹ جو پچھل ایکچر میں میں نے وہ cross کروایا تھا وہ اور ساتھ میں تا ہے اور تی ہے اس کے ساتھ ابھی ہم فکریں بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے sketches کی بات کر لیتے ہیں اس کے فامولہ میں سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے سبجیکٹ اس کے بعد ورپ کی فرسٹ فارم پلس ایس یا ایس which is very important جو اس کا positive structure ہے سبجیکٹ پلس ورپ کی فرسٹ فارم پلس ایس یا ایس کا اس میں اضافہ پلس object پلس full stop یہ تو ہو گیا positive جس کو اردو میں کہتے ہیں مصبت ابھی negative کی طرف چلتے ہیں تو اس میں subject پلس does not اور ریبی پیشل لیکچر میں آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا do not ابھی کیا ہے does not اور does not کے بعد پلس ورپ کی فرسٹ فارم پلس object اکی پلس full stop اب یہ دیکھیں جب بھی آپ جو positive sentence دیکھیں گے اس میں ایسی یہ عذاب لگائیں گے جب does not آ جائے گا پھر آپ کے بعد ورپ کی فرسٹ فارم رہ جاتی ہے یہ بات ذرم رکھے گا عام طور پر students کیا کرتے ہیں وہ does not does not کے بعد جو ورپ کی فارم آ رہیتی ہے اس کے ساتھ بھی وہ s کا اضافہ کر دیتے ہیں which is wrong اکی یہ two sketches ہو سکے ابھی جو third sketch اس کی طرف چلتے ہیں interrogative اس میں اگین آپ نے helping verb کو شروع میں لے کر آنا ہے تو یہاں پہ ہم does کو شروع میں لے کر آ رہے ہیں اور last lecture میں میں نے do کو شروع میں لکھا تھا اکی یہاں پہ does plus subject plus verb کی first form plus object plus question mark اکی تین sketches ہمارے ہو چکے ہیں ابھی اب fourth one کی طرف move کرتے ہیں وہ ہے interrogative plus negative یعنی کہ سوالیا اور منفی تو جس کے لئے آپ سب سے پہلے آپ does use کریں گے helping verb then آپ subject use کریں گے then آپ not use کریں گے then first verb کی first form then object then question mark اکی چار ہو چکے ہیں پانچ ماہ جو double interrogative اسی طرح سے wh family وہ پہلے آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد does last میں نے وہاں پہ کیا کروایا تھا do لیکن یہاں پہ کیا ہے does اس کے بعد subject ہے پھر verb کی first form ہے پھر object ہے پھر question mark اب یہ جو والے wh والے اگر اس میں not آ جاتا ہے اگر یہ negative میں ہم نے کرنا ہو تو پھر ہم کس طرح سے sketches کا بنائیں گے وہ دیکھئے گا سب سے پہلے ہم wh یعنی why when where how what میں سے کوئی یہ کہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد does پھر subject پھر verb کی first form پھر object اور پھر question mark okay day students یہ تھے جو six sketches ہیں ابھی میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ کہاں پہ s لگنا ہے کہاں پہ es لگنا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے عام طور پر students کو اس کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ کی first form کی سمجھ آگی that's final that's okay لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ تھوڑا سی ان کو confusion ہوتی ہے وہ confused ہو جاتے ہیں وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں تو ایک بات زیر میں رکھئے گا یہ جو میں ابھی line بولنے والا ہوں کہ اگر ہمارا verb یعنی fail کی پہلے فارم اگر ہمارا verb ان الفاظ پر ختم ہو اب میں وہ ورڈز بولنے والا ہوں وہ لیٹرز بولنے والا ہوں لیٹرز وہ کون کون جس میں o ہے c h ہے s h ہے x ہے اور ڈبل s ہے okay students ان کو دھیان سے نوٹ کر لیں اگر یہ لیٹرز کہیں پہ بھی جو verb کی first form ہے اس کی آخر میں یہ آ رہے ہیں وہاں پہ ماری verb کی first form ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے es کا اضافہ کرنا ہے اگر ان میں سے کوئی نہیں آ رہا تو آپ نے just es کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے جو عام طور پر students کو وہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے dear students جو میں نے words بولے ہیں جو میں نے letters بولے ہیں sorry ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر یہ اس verb کے آخر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو آپ نے es کا اضافہ کرنا ہے اگر نہیں آ رہی تو رہنی دیجی آپ just es کا اضافہ آپ کریں گے اوکے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ مثالیں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جیسے میں نے letters بولے ہیں like میں نے بولا ہے کہ اگر o آ جائے تو بڑی سمبل سی مثال ہے آپ لوگوں نے یہ کافی دفعہ سنی ہے میں وہی دینے والا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جیسے وہ کہتا ہے وہ سکول جاتا ہے آپ دیکھیں وہ سکول جاتا ہے یہ ایک ہی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے بولا تھا he she it یا کوئی سنگلر جو نیم ہے وہ اب وہ سکول جاتا ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے اور اس میں جو ہمارے پاس verb ہے وہ کیا ہے وہ go آخر میں کیا رہا ہے o تو ہم اس کے ساتھ کس جس کا اضافہ کریں گے es کا not es کا تو یہ بنے گا he goes to school اس کے بعد ہے ch جیسے میں بولتا ہوں watch watch کا مطلب دیکھنا جیسے کہ ali tv دیکھتا ہے ali watches the tv ہم اس کے ساتھ es کا اضافہ کریں گے اور next ہے sh جیسے wash دھونا وہ کپڑے دھوتی ہے اب wash آ چکے تو اس کے ساتھ ہم es کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گے washes اور اس کے بعد r.i.x جیسے ایک word ہے wax پرشان کرنا irritate کرنا کہ وہ اپنی مدر کو پرشان کرتی ہے she waxes her mother اس کے بعد میں نے بولا ہے کہ double s جیسے ماں اپنے بچے کو بوسا دیتی ہے تو وہاں پہ جو word kiss تو اس کے ساتھ ہم use کریں گے es کا the mother kisses her child تو اسی طرح dear students اب میں جیسے last lecture میں میں نے بتایا تھا کہ اردو کے میں 6 جو ایک sentences کے 6 بناؤں گا اور اسی طرح سے ہم اس کو انگریس میں translate کریں گے تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے جیسے وہ simple sentence لے لیتے ہیں کہ علی ٹی وی دیکھتا ہے علی ٹی وی نہیں دیکھتا کیا علی ٹی وی دیکھتا ہے کیا علی ٹی وی نہیں دیکھتا علی کب ٹی وی دیکھتا ہے اور علی کب ٹی وی نہیں دیکھتا اب ایک sentence تھا جس کو میں نے 6 میں translate کی ہے اب اس sentence کو ہم انگریس میں بھی translate کر لیتے ہیں like علی watches ٹی وی علی does not watch the ٹی وی اور students غلطی کیا کرتے ہیں وہ یہ sentence بولتے ہیں علی does not watches the ٹی وی وہ does not be use کر لیتے ہیں ساتھ میں وہ watches بھی use کر لیتے ہیں which is wrong جب آپ does not use کریں گے تب آپ نے verb کی first form کو discuss کرنا ہے اس کو use آپ نہیں کرنا لائک علی does not watch the ٹی وی اب interrogative does علی watch the ٹی وی interrogative plus negative does علی not watch the ٹی وی آگے اپنے question mark ڈالنا نہیں بولنا اگر وہ WH والی فیمیلز کو آگیا ہے کہ علی کیوں ٹی وی دیکھتا ہے why does علی watch ٹی وی اگر اس میں not آ جاتا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتا why does علی not watch the ٹی وی اگر ڈی سٹوڈنس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے five sentences لینے ہیں اور ان کو آپ چھے میں سکیچز میں translate کرنا ہے پہلے آپ اس کو اردو میں کریں گے پھر آپ اس کو انگلش میں کریں گے جب یہ آپ exercise کر لیں گے یہ آپ اس مشق سے گزر جائیں گے تو مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ کبھی بھی ٹینس نہیں بھولے گا انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اگلے lecture میں اپنا دھیر سرا خیال لکھی گا اللہ سائن دیا والے